اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے لیے سمر سپیشل کریمی سٹرابری آئس کریم کی ریسپی لے کر آئی ہوں اس آئس کریم کی خاص بات یہ ہے کہ اسے میں نے بنا سٹرابری کا یوز کرے بنایا ہے آپ سوچ رہوں گے میں نے سٹرابری کرش یوز کیا ہے میں نے وہ بھی یوز نہیں کیا بہت ہی کم انگریڈنٹ سے یہ کریمی سٹرابری آئس کریم بن جاتی ہے اور اس بات کی میں گارنٹی دے رہی ہوں اس کا ٹیسٹ ایکزاکٹ امول سٹرابری آئس کریم جیسا ہوتا ہے کیسے بنائی ہے میں نے اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے ریسپی پسند ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجے گا اور اسے لائک اور شیئر ضرور کیجے گا چلی پھر سٹرابری آئس کریم بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم دو کپ دودھ لیں گے دودھ آپ کچھا بھی لے سکتے ہیں یا پھر ابلہ ہوا بھی لے سکتے ہیں بس ہمیں تھنڈا دودھ چاہیے اس ریسپی کے لیے اب اس دودھ میں سے ہم چار ٹیبل سپون نکال کر الگ کر لیں گے اب دودھ کو میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے ساتھ ہی میں اس میں ہم چینی بھی آٹ کر دیں گے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں چھ ٹیبل سپون میں نے اس میں چینی آٹ کری ہے اور اب دودھ میں ایک اوبال آنے دیں گے دودھ میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اب جو مین انگریڈین ہے اس ریسپی کا وہ ہے سٹرابری کسٹرائٹ پاوڈر آپ کوئی بھی برانڈ کا لے لیں یہ آل ان بن ہوتا ہے اس میں کون فلاہر ہے جو کہ ہم آئس کریم میں یوز کرتے ہیں دودھ کو گھاڑا کرنے کے لیے ملک پاوڈر ہے ساتھی میں اس میں سٹرابری ہے ایسنس ہے فلیور ہے تو اس سے جو آئس کریم کا فلیور آتا ہے آپ یقین نہیں کریں گے آپ کو بالکل ایکزاکٹ امول آئس کریم جسے اس کا ٹیسٹ آئے گا آپ ٹرائے کر دیکھیں اس میں دو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے اور اسے میں نے تھنڈے دودھ میں مکس کر دیا جو ہم نے سٹارٹنگ میں نکال کر رکھا تھا آپ کو پتے ہی ہوگا کہ کسٹرڈ پاوڈر ہمیشہ تھنڈے دودھ میں مکس کرنا ہوتا ہے ورنہ یہ اس میں لمس بن جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں کتنا برائٹ پنگ کلر آ گیا ہے تو اسے اب ہم سائٹ رکھ دیں گے یہاں دودھ میں اوبال آ گیا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے کسٹرڈ اور دودھ کا مکشر جو ہم نے ریڈی کیا تھا اور اسے ڈالنے سے پہلے آپ ایک بار مکس کر لیں تاکہ جو نیچے بیٹھ کیا ہے تو اچھے سے مکس ہو جائے اور اب یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اب آپ نے دو سے تین منٹ کے لیے اسے پکانا ہے لگتا چلاتے ہوئے تاکہ ہمارا جو یہ دودھ ہے وہ گاڑا ہو جائے دو سے تین منٹ بعد یہ دیکھیں کچھ اس طریقے کا یہ لگنے لگے گا بس اب کیس کو ہم بند کر دیں گے اور اب اسے ہم ڈھک کر کمپلیٹلی بلکل اچھے سے تھنڈا ہونے دیں گے اب اس آئیس کریم کے لیے ہمیں بس ایک چیز اور چاہیے وہ ہے چلڈ وپنگ کریم ایک کپ اور اسے آپ نے وپ کرنا ہے جب تک کہ اس میں سٹیف پیکس نہ فارم ہو جائے آپ چاہے تو اسے مکسر میں بھی وپ کر سکتے ہیں اس میں بھی ہو جاتی ہے بس اس میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے تو یہ اب ریڈی ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے سٹرابری کسٹرڈ اور اس کو آپ نے بلکل تھنڈا کر کر ہی اس میں آٹ کرنا ہے گرم نہیں آٹ کرنا ہے اس بات کا دھیان رکھے گا اور اب اسے میں نے ایک اور بار بیٹ کر لیا ہے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے بس ہمیں اسے مکس کرنا ہے ایک اور بار تو بس اب یہ ریڈی ہے فریز کرنے کے لیے لیکن اس کا کلر جو ہے مجھو تھوڑا سا لائٹ لگ رہا تھا تو میں نے اس میں پنک فوٹ کلر آٹ کیا ہے یہ کمپلیٹلی اوپشنل ہے اگر آپ نہیں بھی ڈالیں گے تو ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور یہ دیکھیں ریڈی ہے ہمارا کریمی مکسر اور ابھی سے کتنا یمی لگ رہا ہے چلی اب اسے ہم جمانے کے لیے رکھیں گے اسے فریز کرنے کے لیے آپ نے کوئی بھی ایک کنٹینر لے لینا ہے جس کا ایک پروپر ڈھککن ہو دیکھیں اس کے لیے آپ کوئی بھی ایک ایک ٹائٹ ہی کنٹینر لیں تاکہ اس میں کرسلائزیشن نہ ہو اور کرسلائزیشن کے چانسز بلکل نہیں ہوں اس کے لیے میں نے ایک ٹرک ہے وہ ہے اس کے اوپر آپ ایک فوائل پیپر لگا دیں اسے ڈھککن لگانے سے پہلے یا پھر کوئی بٹر پیپر لگا دیں اور پھر اسے اچھے سے ڈھک دیں اور اب آپ نے اسے رکھ دینا ہے فریزر میں اوورنائٹ رکھ دیں یا پھر آٹھ سے دس گھنٹے کے لیے تھوڑا سا آپ نے صبر رکھنا پڑے گا کیونکہ صبر کفل یہاں پر میٹھا ہونے والا ہے تو یہاں پر میں نے اسے رات بھر کے لیے فریزر میں رکھ دیا تھا اور اب ہے اسے نکالنے کی باری تو اب میں اسے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی ٹیسٹی لگ رہی ہے ہماری آئسکریم اس پر اس طرح سے بربل سے آگئے ہیں تو جو کی سائن ہے کہ ہماری آئسکریم بہت ہی اچھے سے جمی ہے تو اب اسے میں آپ کو نکال کر دکھاتی ہوں دیکھیں کتنی کریمی بنی ہے یہ اور ٹیسٹ میں تو میں آپ کو گیرنٹی دیتی ہوں کہ اس کے ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی سادہ بڑیا ہوتا ہے تو آپ اسے بنا کر دیکھیں اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی اور بہت ہی سمپل سی ریسیپی اور دیکھیں بہت ہی کم انگریڈینٹس میں ہم نے اسے بنا لیا ہے تو اسے ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا اور یاد سے اسے شیئر کرنا مد بھولیے گا اپنے فرنس ریلیٹیوز میں تاکہ جو بھی آئسکریم لورز ہیں اسے اپنے گھر پر آسانی سے بنا سکیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایسی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ